اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنی آڈیو کو کلین کر سکتے ہیں جو کہ آپ ریگلرلی مجھے سنتے ہیں اس کے اندر میں اپنی آڈیو کو کس طرح سے کلین کرتا ہوں نوائز کو کس طرح سے موو کرتا ہوں یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ بہت ہی سمپل پروسس ہے جس کو آج ہم ایکسپلور کریں گے میں ایڈاو بی آڈیشن کو یوز کرتا ہوں جو کہ ایڈاو بی پریمیر یا فوٹو شاپ یا کوئی بھی سافٹ ویر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کریٹیو کلاوڈ سے تو آڈیشن ایک بہت ہی امیزنگ سافٹ ویر ہے جو کہ آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ آپ اس کو بھی لے کر چل سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہے ویڈیو اگر آپ بناتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے آپ کونٹینٹ کریٹر ہیں اور آپ کی آڈیو اگر اچھی نہیں ہے تو بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کرتی ہے آپ کی ویڈیو آپ کی آڈیوز کو جب تک اس کے اندر آڈیو اور ویڈیو دونوں اچھے نہیں ہوتے تو آڈیو کالڈی کا بہتر ہونا بہت ہی ضروری ہے اور یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے ریکارڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے ہم اصل میں ایڈیٹ کرنے کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیو یعنی ہم نے ایڈیٹنگ کو ذہن میں رکھ کے ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے یا آڈیو کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں پوسٹ پروسسنگ میں ہم اسے بہتر کریں اور جتنی بہتر کالٹی ہم لاسکے وہ ہم لے کے آتے ہیں تو آج ہم آوڈیو کے اوپر بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنی آوڈیو کو کلین کریں گے نوائز کس طرح سے موگ کریں گے اور کچھ ایکسٹر چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اب سب سے پہلے کرنا آپ کو کیا ہے کہ آپ نے جب آوڈیو اپنی ریکارڈ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے تاکہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی نوائز ہے وہ ریکارڈ ہو جائے اور اے سی وغیرہ سب بند ہونا چاہیے بار سے جو آتی ہے نوائز جس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے اس کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے یعنی پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنا ہے تاکہ وہ نوائز ریکارڈ ہو جائے بس باقی کا پروسس ہم آگے آوڈیشن کے اندر کریں گے کہ اس نوائز کو پھر ہم نے کس طرح سے کیپچر کر کے ریموو کرنا ہے تاکہ ویڈیو میں سے وہ نکل جائے اور ہماری کلین آوڈیو آئے تو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے چلیے چلتے ہیں کمپیوٹر پہ اوکے تو یہاں آپ میری سکرین پر دیکھیں تو میرے پاس پریمیر پرو اوپن ہے اور یہ وہی ویڈیو ہے جو ابھی آپ نے سنی انٹرڈکشن والی تو اس کا میں یہاں شروع سے اگر پلے کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے اندر میں یہاں پہ چپ رہا ہوں تھوڑی دیر یعنی یہ پارٹ جو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ نوائز ریکارڈ ہوئی ہے یہ جو ویوز آپ کو دیکھ رہی ہیں یہاں پہ یہ سب نوائز ہے اگر اس کو میں پلے کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں پہ یہ جو لیول چل رہے ہیں رائٹ سائیڈ میں یہ ساری نوائز ہے تو اس کو ہمیں ریموو کرنا ہے اگر میں یہاں سے آوڈیو پلے کرتا ہوں شروع سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اس آوڈیو کے پیچھے آپ نوائز ہے یہ اوریجنل آوڈیو ہے جو میں جب ریکارڈ کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے سنائی دیتی ہے اب اسے ہم نے ایڈٹ کس طرح سے کرنا ہے ایڈٹ ہم نے کرنا ہے ڈابی آڈیشن کے اندر سب سے پہلے تو ان آوڈیو اور ویڈیو کو آپ نے انلنک کرنا ہے جیسے دیکھیں میں اس کے اوپر ایک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں سیلیکٹ ہو جاتی ہیں انلک آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے یہ ٹریکس بڑے کس طرح سے کی ہیں ٹریکس کے شروع میں آئیں گے اگر آپ یہاں پہ تو یہاں کرسر کو لاکے آپ آلٹ کے ساتھ اپنی سکرول اپ کریں گے تو یہ بڑی ہو جائے گی سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا ٹریک اور سیم گوز فور دس آپ اسے سکرول اپ کرتے ہیں آلٹ کے ساتھ تو یہ بڑا ہوتا ہے اور سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو میں بڑا رکھنا چاہتا ہوں آڈیو والے کو اب یہ نوائس ہے اور یہ ہماری اریجنل آڈیو جو میں بول رہا ہوں اب اسے انلنک کریں گے رائٹ کلک اور یہاں پہ ہمارے پاس اپشن انلنک اور اس کے بعد ہم آڈیو پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں کلک کر دیتے ہیں ایڈیٹ کلپ ان اڈاوی آڈیشن تو اس پہ کلک جیسے ہی کریں گے اب یہ ایڈاوی آڈیشن کو اوپن کر دے گا ہمارے سامنے اب یہ ہوا ہماری سیم آڈیو آڈیشن کے اندر اوپن ہو چکے یہاں پہ آپ دیکھیں آڈیشن آپ کے پاس انسٹالڈ ہونا چاہیے تب ہی یہ اپشن کام کرے گا اب یہاں پہ یہ جتنی بھی نوائس ہے یہ ہمیں ریموو کرنی ہے یہ والی پہلے آپ سن چکے ہیں یہ کس طرح سے یہاں پہ ہماری ساؤنڈ کریے جو کہ بالکل ہی صحیح نہیں لگتی اگر آڈیو کے اندر آپ اسے جانے دیں تو اسے ریموو کرنا ہے تاکہ صرف کلیئر ہماری آڈیو ہے اب بہت سارے افیکٹس آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آڈیشن بہت ہی کھلا ساپٹوئر ہے اس کے اندر بہت سارے آپشنز آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں جب بویا بیوائی ایم ون سے ریکارڈ کرتا ہوں اپنے مائک سے تو مجھے صرف یہ ایک کام کلین آڈیو کر کے دے دیتا مجھے کوئی خاص افیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی میرا کام جس سے ہو رہا ہے میں اسی سے جاؤں گا سمپلی آپ نے اپنی آڈیو کو رکھنا ہے اور پہلے جیسے میں نے کہا آپ کو آپ نے تھوڑا خاموش رہنا ہے تو آپ کی نوائز ریکارڈ ہو جائے گی اب نوائز کو اس طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کر سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد یہاں پہ کپچر نوائز پرنٹ اس پہ بھی کلک کریں گے اور یہاں سے کریں گے اوکے اب ہم نے اس کو بولا کہ اس نوائز کا پرنٹ لے لو ہے کپچر کر لو ابھی کپچر ہو گیا ہمارا پرنٹ یا پھر آپ سیلیکٹ کر کے اوپر ایفیکٹ میں جا سکتے ہیں اور یہاں سے نوائز ریکشن اور ریسٹوریشن یہاں سے کپچر نوائز پرنٹ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد سمپلی آپ نے ایفیکس میں دھانا ہے دوبارہ نوائس ریڈکشن اور نوائس ریڈکشن پروسس اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ ایک ٹیب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہ جتنی بھی آپ کو دکھ رہی ہے یہ نوائس ہے اگر میں یہاں پہ دیکھیں نوائس ریڈکشن وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کتنا ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں نوائس کو تو اگر دیکھیں اب میں ہنڈرڈ کر دوں بہت سار لوگ ہنڈرڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری آڈیو کی کالٹی بھی کم کر دے گا یعنی ہمارے کچھ آڈیو کی جو اریجنل کالٹی ہے وہ لوس ہونا شروع ہو جائے گی تو ہماری آڈیو پھٹنا شروع ہو جائے گی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صرف یہ جو چھوٹی موڑی بز ہے یہ ختم ہو جائے تو میں اسے ففٹی رکھتا ہوں تو مجھے ففٹی میں بیسٹ ریزولٹ ملتا ہے تو میں یہاں پہ ویلیو ٹائپ کر دیتا ہوں ففٹی اور آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے سیلیکٹ انٹائر فائل تاکہ یہ پوری آپ دیکھیں پوری فائل جو ہے ہماری آڈیو کی وہ ہائلائٹ ہو گئی یعنی یہ ایفیکٹ پوری آڈیو پہ اپلائے ہوگا سمپلی یہاں سے کریں اپلائے یعنی ففٹی پرسن نوائس دیکشن سیلیکٹ انٹائر فائل اور اکی جیسے ہی ہوکے کریں گے تو اب آپ دیکھیں یہاں سے نوائس ریموو ہو چکی ہے اور اب اگر میں یہاں سے جہاں سے میں بول رہا ہوں اسے میں پلے کرتا ہوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنی آڈیو کو کلین کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہماری آڈیو جو ہے وہ کلین ہو چکی ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اب ایک اور کام آپ کیا کر سکتے ہیں سمپلی اسے کنٹرول ایس کریں اور اب میں آڈیشن کو بند کر دیتا ہوں اب یہ آڈیو ہماری پریمیر کے اندر آٹومیٹکلی جو ہم نے ایفیکٹ لگایا تھا وہ آ جائے گی اب یہاں پہ آ کر کر میں اسے پلے کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ کچھ نوائس ہمیں سنائی نہیں دے رہی چھوٹی موڑی جو پیکس یا یہاں سے ویوز بن رہی ہیں وہ جیسے ہی ہم بولنا شروع کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ سوفٹ ویئر کا پریمیر کا یا آڈیشن کا جو سسٹم وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ جب وہ ہماری آڈیو اریجنل آڈیو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو نوائس کو خود بخود دھوڑا سا کم کر دیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اریجنل آڈیو اور مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے نہ کہ ان چھوٹے موٹیو جو نوائس کی ویوز ہیں ان کے اوپر جیسے ہی اب میں پلے کرتا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح سے اب یہاں پہ آڈیو تھوڑی سلو اگر آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ میں زیادہ تر کیا کرتا ہوں میں لیولز بہت ہائی رکھتا ہوں تاکہ میری انچی آواز ہے میں نے بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ جب ہیڈ فونز لگائے ہوتے ہیں ہم نے تو آڈیو تو اچھی آ رہی ہوتی ان کی ویڈیو کی لیکن جب ہیڈ فون نکال دیتے ہیں اوریجنل موبائل سے ہم آڈیو سنتے ہیں تو وہ اتنی انچی نہیں ہوتی اور ایسے کان کے ساتھ لگانا پڑے اس طرح سے ہم نہیں رکھیں گے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ان کو کان کے ساتھ فون لگانا پڑے اتنی کم آڈیو آ رہی ہو آڈیو ہمارے اتنی انچی اتنے اس کے لیولز اچھے ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی نورمل اگر موبائل یوزر آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تو اس کو آڈیو اچھے سے سنائی دے اور کلین بھی ہو اور جتنی بیسٹ ہو سکتی ہم اس کو کرتے ہیں تو لیولز میں یہاں سے تھوڑے انکریز کرتا ہوں سب سے پہلے میں لیولز کو ہلکا سا بڑھاتا ہوں یا پھر ویسے ہی نوائز ریموو کرتا ہوں پہلا سٹیپ میرا ہوتا ہے جیسے میں ویڈیو یہاں امپورٹ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کی نوائز ریموو کرتا ہوں اب نوائز ریموو ہو گئی اس کے بعد میں تھوڑے سے لیولز اپ کرتا ہوں بس یہ دو تین سٹیپس میں کرتا ہوں اور ہماری آڈیو جو ہے وہ اس طرح سے نکل کرتی ہے جیسے آپ سنتے ہیں میں اسے کلک کرتا ہوں اپنی آڈیو کو اور اوپر یہاں سے جاتے ہیں ایفیکس کنٹرولز کے اندر اور یہاں پہ لیولز کا جو کی فریم ہے اسے میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے لیولز میں رکھ دیتا ہوں پانچ پانچ جیسے ہی رکھتے ہیں اب سنتے ہم اپنی آڈیو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنی آڈیو کو کلین کر سکتے ہیں جو کہ آپ ریگلرلی مجھے سنتے ہیں اس کے اندر میں تو اب آپ نے دیکھا کہ ہماری آڈیو بہت ہی زوردوس ہوگی ہے لیولز آپ چاہیں تو نہ بھی بڑھائیں ویسے ہی میری آڈیو میری جو بیز ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اونچہ اونچہ ایسے کلیئر بولوں کرس بولوں تاکہ ہماری جو اریجنل وائس ہے اور نوائز ہے اس سے فرق بن جائے زیادہ تاکہ سوفیر کو نوائز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اور ریموو کرنے میں آسان نہیں ہو تو آپ نے تھوڑا اچھا اونچہ بولنا ہے تاکہ آپ کی جو نوائز ریکارڈ ہو رہی ہے یا آپ کی اریجنل آڈیو ان میں زیادہ ڈیفرنس بن جائے اور آپ اسے اچھے سے ریموو کر سکیں تو اب آپ نے دیکھا کہ آڈیو ہماری بہت ہی اچھی ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ اگر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تو میں اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیوز بناوں گا کہ مزید ایفیکٹس اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں اور جیسے بہت سارے یہ گوروں کی ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا لیکن فیلال میرے لیے یہ بیسٹ ہوتا ہے یعنی صرف مجھے نوائس ریموو کرنی ہوتی ہے اور تھوڑا سا گین ہم انکریز کرتے ہیں تو میری آڈیو بیسٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی قویسٹن ہے تو نیچے کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تھانکیو ملتے ہیں